بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کی تعمیر میں اس کی تزین و آرائش میں ہر ایک بندے کی توفیق نہیں ہوتی اور نہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے مسجد کی خدمت کرنا مسجد کی تعمیر تزین و آرائش اس کی حفاظت کرنے کے لئے اللہ تعالی خاص لوگوں کو پسند فرما لیتا ہے گھروں کے اندر بھی میں ایک موٹی سی مثال ارز کروں ہر ایک بندہ گھر نہیں چلا سکتا گھروں کے نظام درہم برہم رہتے ہیں دانا لوگ سیانے لوگ مار کھائے ہوئے لوگ تربیہ تیافتہ لوگ اپنے گھروں کے نظام احسن طریقے سے چلا سکتے ہیں تمہارے گھر کا نظام سیانے بندے کے علاوہ نہ چلا سکتے ہیں اللہ کے گھر کا نظام کون ایسے چلا سکتا ہے ملاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کل میں نے کچھ عرض کیا تھا آج میں ابن ماجہ شریف کی ایک ہزار چار سو تیرہ نمبر حدیث پاک سے ابتدا کرتا ہوں عن سبن مالک قال سلات الرجل فی بیتیہ بسلات و سلاته فی المسجد القبائل CO 521 سلات و سلاته فی المسجد الذي يجمع فيه بخمس مئت سلات و سلاته فی المسجد الاقصى بخمسین الف صلات و سلاته فی المسجد sharp مسجد الحرام ببیئت الف صلات میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے صرف ایک نماز کا عجر ملتا ہے ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں نا جی تو صرف ایک نماز کا عجر ملتا ہے قبائل کی مسجد محلے کی مسجد محلے کی مسجد کے اندر آپ کو پچیس نمازوں کا عجر ملتا ہے اگر آپ تھوڑا سا اور احتمام کریں پگری شگری پہن کے ذرا ہاں سونا تیار تیور ہو کے بندہ آئے تو اس کا درجہ اور بڑا ہو جاتا ہے پھر جامع مسجد جیسے داتا صاحب کی مسجد ہے جامع مسجد ہے آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں تو وہاں پر اللہ وحدہو لاشریک ایک نماز کے بدلے آپ کو پانچ سو نمازوں کا عجر اطاف فرمائے پانچ سو نمازوں کا عجر محلے کی مسجد میں پچیس درجے ستائیس درجے اور جامع مسجد میں جیسے داتا صاحب رہم تلال ہے ہزاروں بندہ وہاں پہ آ سکتا ہے تو وہاں پہ جا کے نماز پڑھنے سے پانچ سو نمازوں کا عجر میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے ہم سارے جائیں مسجد اقصہ جائیں جہاں پر ستر ہزار سے بلکہ سارے نبیوں نے نماز پڑھی حضور کی اقتدام ہیں وہاں پر اللہ آپ کو مجھے توفیق دے ہم جائیں وہ زیارتیں دیکھیں وہاں پر ایک نماز پڑھنے کی وجہ اللہ پچیس ہزار نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھے گا آقا جی نے فرمایا جو میری مسجد میں یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھے گا اللہ اس کو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا رب کے سونے گھر سبحان اللہ رب کے گھر میں آیا ہوا محروم نہیں رہتا وہ چاہے مالے کی مسجد ہو چاہے بیت الحرام مسجد حرام ہمارے سلیم صاحب گیاں ہیں عمر پہ ہنی بڑے خوش نصیب ہیں ہوایں فضائیں مہتر پاکیزہ ہوایں کیا خوبصورت نظاریں اللہ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ہم بھی جا کے وہاں پر ان ہواں فضاؤں میں جو ہیں سانس لیں اور سونے کے در پہ جا کے اس کی زیارت بھی کریں لہو سونے کا گھر بھی دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انس بن مالک لئے بھی حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں اور حضرت صحیح مسلم شریف کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ آپ کے خیر کرے یہ توفت اللہ اشراف کے اندر ہے صحیح بخاری شریف کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے اور یہاں پر حضرت جابر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں مسجد نبی کے گرد جگہ خالی ہو گئی مسجد کے گرد یعنی مسجد کے پڑوس میں مکان خالی ہو گیا بنو سلمہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم نہ وہ دور رہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم مسجد پڑوس میں آ جائیں انہوں نے ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یار یہ بنو سلمہ جو ہے یہ دور سے آتے تھے مسجد کے ساتھ والا مکان خالی ہوئے یہ ادھر قریب آنا چاہتے ہیں تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کرتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ہمارا یہ ارادہ ہے مسجد ساتھ ہی ہوگی ساتھ ہی نماز پڑھ لیا کریں گے تو آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھر ہی رہو ادھر ہی رہو مسجد کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم جس قدم چلتے ہو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تمہاری نیکیاں لکھے دیتا ہے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں لکھے دیتا ہے ساتھ ہی آ جاؤ گے تو چلنا ہی نہیں پڑے گا پھر کیا نیکی ملے گی یعنی اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہو تم جس قدر قدم چلتے ہو تمہاری اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہے یہی صحیح مسلم شریف قدیس ہمارے ایک ساتھی یہاں پہ دو ساتھی ہیں ایک آتے ہیں جی تاج باغ سے آتے ہیں ایک سلی ٹاؤن سے آتے ہیں ان کا جب ڈیڈیکیشن دیکھیں ان کے ایک اور ساتھی نے وہ ساتھی اب اس سے بھی آگے سے آتے ہیں فجر میں ان کے لئے آنا ممکن نہیں ہے باقی اشاء تک اپنا زہر اثر مغرب شاہ یہ چاروں نمازیں وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے جی ان کو یہ اللہ ان کو نصیب کرتا ہے اتنی دور سے آکے جناب وہ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کا قرآن سننے کا مزہ آتا ہے آپ کا در سننے کا بات سننے کا مزہ آتا ہے اس لئے ہم اتنی دور سے چل کے آتے ہیں ہمارے محلے میں بھی مسجد ہیں لیکن ایک اپنا ایک ذوق ہے جی میں کہا آپ کی مہربانی ہے جی آپ کی نایت ہے ہم نے ساری زندگی میرا اپنی تمنا بھی یہی ہے اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے یا اللہ زبان پر یا اللہ کا قرآن تیرا کلام جاری ہو یا نبی کا فرمان جاری ہو بس یہ سب سے خوبصورت اور مضبوط ترین باتیں میں حدیث سناؤں گا نا جی دس سال بعد اگر کوئی ملے سے حوالہ مانگے گا نا جی تو حدیث پاک وہیں کی وہیں لینے نہیں قرآن کی آیت تلاوت کروں گا تو چاہے سو سال بعد بھی کوئی ملے سے حوالہ مانگے گا قرآن کی آیت وہیں رہے گا اب میں اگر کسی اور کتاب سے حوالہ بیان کر رہا ہوں تو وہ کتاب ختم ہو جائے پھر لبی نہ پھر اللہ کا قرآن تو ہر جگہ پہ ہے نا جی حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اندھیروں میں مسجد چل کر مسجدوں تک جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور تام کی بشارت دے دو یہ ابودعود شریف کی حدیث پاک ہے پانچ و اکسٹ نمبر پر امام تریبزی نے علموجم القبیر کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے فجر میں ہم کیا کرتے ہیں اندھیروں کے اندر آتے ہیں اب تو ہر جگہ پہ لائٹے ہی لائٹے ہوگی ہے نا جی وہ سہن اسی کی بات ہے اس وقت اتنی زیادہ لائٹے نہیں تھی پھر اس وقت فجر میں جانے کا مزہ آتا تھا ہم نے مسجد بنائی تھی ادھر مزان سے آگے قبرستان میانی صاحب کے قربستان کے پاس اور اس وقت جب ہم فجر میں جاتے تھے جیرات کو تین بجے جانا پڑتا تھا قبرستان سے گزر کے میں کہتا ہوں آئے 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 حضرت صاحب مزہ آ جاتا تھا تو چار پانچ ہاتھی ہم مل کے جاتے تھے اللہ اور ہاتھوں میں ڈنڈے ہونے قبرستان میں کبھی کتے بھونکنے لگ جانے تھے ہماری جان نکل جانی بڑا اچھا اب یاد کر کے وہ مزہ آتا ہے ہم نے ایسے وقت میں بھی نماز پڑھی اور ایسی جگہوں پر بھی ہم گئے جہاں پر چلنے سے بھی لوگ گھوراتے تھے اب تو بابا جنگل شہر بن گیا اب تو قبرستان جس زمانے میں ہم پڑتے تھے اس زمانے میں جو قبرستان تھا وہ اب آدھا قبرستان کاٹ کے لوگوں نے گھر بنا لیا سڑکیں بنا لیا اور دل کے اندر خوف خدا ہی مر گیا یار قبرستان دے اور تیسی گھر بنا لیا یعنی سڑکاں بنا دیتی خوف ہی مر گیا اب تو بیجن قبرستان کے اوپر انہوں نے گھر بنائے اور بڑے مزہ سے رہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں اچھا حضرت برائدہ کہتے ہیں جو بندہ آدھیروں میں مسجد میں چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو نور تام عطا فرمائے گا کل قیامت والے دن حضرت صاحب کسی کے پاس نور کوئی نہیں ہونا اللہ یہ کہ اللہ جس کو عطا فرمائے جو فجر میں چل کے آتے ہیں نا جی ان لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت والے دن محروم نہیں رکھے گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں پھر ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو سہر کے وقت اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پھیل دیتا ہوں یہ تفسیر ابن کثیر ہے پہلی بات اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے جو بندوں کے کام ہے نا جی بس میرا دل کرتا ہے میں انہوں فنا کر دیا تباہ کر دیا لیکن پھر جب میں دیکھتا ہوں اللہ کے گھر آباد کرنے والے دی ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے روشن کرنے والے تعمیر کرنے والے اس کی تزہین و آرائش کرنے والے اور اسی وجہ سے محبت ہے ہماری آپ سے محبت آپ کی میرے سے محبت کس لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہمارا اپنا کوئی گرض نہیں ہمارا اور کوئی سلسلہ ہمارا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے اللہ رسول کے لیے محبت کرتے ہیں ہمارا یہ اللہ کہتا ہے پھر جب میں اس وقت دیکھتا ہوں نا نہیں یہ لوگ آپ اس میں محبت رکھے میں یہ لوگ سہری کے وقت اٹھ کے اپنے لیے توبہ کرتے ہیں یا اللہ گناہگار بندے تیرے یا اللہ معاف کر دے استغفار کرتے ہیں تو رب سنا کہتا ہے پھر میں ان کے اوپر سے عذاب اٹھال دیتا ہوں ہمیں لوگ جو سمجھتے ہیں نا جی یہ صوفی لوگ نے ہاں جی یہ نکارہ لوگ نے انہوں نے بیچارے انہوں پتہ نہیں ساڑھی وجہ تو یہ نہ دے اتھے عذاب ٹلے ہویا ہے اگر ہم بھی اللہ سے استغفار کرما چھوڑ دیں ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے گھروں کو آباد کرنا چھوڑ دیں تو پھر جو ان کا حشر ہوگا یہ دیکھ لیں گے آخری حدیث پاک سمات فرمائے انشاءاللہ پھر باقی کل ارز کروں گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو نا تو اس کے ایمان کی قباہ ہی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت میں آپ کو ارز کروں مسجد کا نظام سمالنا چلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بابو ایک کچن نہیں سمالا جاتا ہم سے ہم سے ایک کچن نہیں سمالا جاتا وہی مسئیبت پہی ہوں دی اجکی پکائیے اجکی پکائیے اجکی لے کے آئیے ہمیں وہ سمائل نہیں ہوں دی پائنٹ ٹائم مسجد دا نظام رکھنا پائنٹ ٹائم مسجد کو آنے نمازیوں کے آنے سے پہلے صاف سترائی کرنا پھر جانے کے بعد اس کو سمالنا کوئی ٹوٹ پھوٹ کوئی جناب اگے پیچھے کو سلسلہ ضرور ہے یہ تمام چیزیں کوئی معمولی بات نہیں ہے لگ پتے جاتے ہو سیٹ کرتے ہو اطراز کر رہا بڑا سوکھ ہوں دا جی جناب انج مگ دینے ایتے مگتے رہن دینے جناب آپ چار دن چلا کے دیکھیں آپ کو لگ پتے جائیں آپ اندازہ کریں کہ ایک تپڑی لیے جی صرف صاف کرنا تپڑی لیے جی وہ صرف ایک ہزار روپے کیا ہی ہے صرف صاف کرنا نواز سے برش لے کے ہیں برش وہ ساڑھے آٹھ سو روپے کا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی زیادہ قیمت کھا رہی ہیں اور پورا نظام چنانا ٹوٹ پھوٹ کا انتظام کرنا حضرت یہ ہر ایک قصو ناکس کے بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے جو بندہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے اس کے ایمان کی گواہ ہی دو دنیا دے یا نہ دے اللہ رسول نے کواہی دے دی تھی ایمان آلہ ساڑھے بات سے نہ کافی دنیا کبھی راضی نہیں ہوئی اب آپ اندازہ کریں نجی ہم اللہ کو مانتے ہیں ہندوستان آلہ آپ انہوں نہیں مندے وہ تیتیس کروڑ دیوی دیو تابر آکے بیٹھے ہوئے اور لوگ تو اللہ سے بھی ناراض ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ہندو رہتے ہیں ایسے اندھ سارا ہندوانہ بریہ پہ ہاں جی ایمان پر سلامتی کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے خیر و عفیت کے ساتھ ایمان کی موت ہمیں نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا